اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اندر کی بات سپیشل میں ریاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر دوستو آئے ایک بہت دلچسپ موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا یہ آپ بھی کہنے میں نے بھی یہ لیسن بہت لیٹ سیکھا لیکن تنگ آمد بڈنگ آمد بلاخر کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر لوک آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے تو میں بھی اپنے آپ کو میں یہ مارجن آف ایرر میں دیتا ہوں لیکن کہ definitely loss بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ شام کو گھر آتے ہیں تو بہت سارا loss ہو چکا ہوتا ہے یہ محاورہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو صبح سے لے کے شام تک کا quality time تھا یا جو آپ کی emotional comforts تھیں آپ وہ lose کر جاتے ہیں اور بھولا تو آپ بن جاتے ہیں آپ کو بھولا بھی نہیں کہتے لیکن بھولا آپ بن ٹکے ہوتے ہیں میری طرح تو آج کا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی سواری کون تھی ہے دوستو یہ میں ایک فیزیو تھراپی کے لیے ڈاکٹر کے پاس اپنے میری شورڈر فریز ہوئے تو اس کے اس کے لیے فیزیو تھراپی کے سیشن تھے تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ بہت دلچسپ انسان تھے نوجوان تھے اور بڑی دلچسپ باتیں کرتے تھے تو انہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری جو کنورسیشن تھی جو فیزیو تھراپی کے سیشن کے درمیان تو بہت خوبصورت موضوع اس میں ہم ڈسکس کرتے تھے تو میں نے سوچا آج مختصر اس وی لاؤگ میں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں اور ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھا پیغام ہے اور ہمارے اس پروگرام کرنے کا اس وی لاؤگ کا مین میرا تو یہ مقصد یہ ہے نئی نسل کو ہم کچھ اچھے پیغامات دیں جن سے کچھ وہ سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں اور جو غلطیاں ہماری نسل نے ہم نے بلکہ میں کہوں گا میں نے اپنے پر میں لیتا ہوں کیوں وہ مت کریں تو دلگیاں کی سب سے مہنی ترین سواری کونسی ہے دوستو میں اس کے حوالے سے جب میں نے ریسرچ کی تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جب آپ لکھیں گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ بتائے گا کہ سب سے اوپر وہ لکھتا ہے اس نے ایک بگاتی اس نے کہا کہ بگاتی جو ہے وہ بڑی زبرتس گاڑی ہے اور یہ لکھتا ہے انیس ملین ڈالر کی یہ سواری ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی رولز رائس اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اس نے رکھا ہے اور پھر اس نے اسی طرح بگاتی رولز رائس کے کچھ موڈلز ہیں ان کو لکھا ہے نیچے سے لکھا پھر نیمرگینی پہ آ گیا ہے دنا لیمرگینی جو ہے وہ ڈریم ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کا اس کے بعد وہ چلتا ہے یہ آستن مارٹن کی بات کرتا ہے نوجوانوں کی بڑی پسند ہے جناب اور پھر آتا ہے جناب فراری کا نمبر وہ 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 250 جی ٹیو وہ کہتا ہے یہ فراری اگر ہو تو یہ کمال کی گاری ہے جناب ماشاءاللہ مرسدیس پہ آ گیا جی اس کے بعد پھر وہ مرسدیس کا نام لیتا ہے غرض کہ اس طرح اس میں اگر آپ کریں گے تو یہ ملینز جو ملینز ڈالرز کی جناب یہ گاڑیاں ہیں اور جو ڈریم گاڑیاں سمجھی جاتی ہیں لیکن وہ جو ڈاکٹر میرا دوست تھا وہ جب میرے یہ جو دونوں فریز فریز ہوئے پر شورڈر تھے اور میرے جو آسٹیو پروسس اس کی بھی کہانی سناتا ہوں گھٹنوں کا وہ اس نے ٹیسٹ کیا اور وہ اس نے ایکسرسائز جب کیا جب کہا کہ اوپر کرو تو اس وقت تو میری کندوں کی حالت یہ تھی کہ میں بس یہاں سے اوپر میں نہیں جا سکتا تھا تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یار یہ سب سے جو مہدی سواری ہے وہ تو میرا جسم ہے آپ جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا تو جسم مثالی ہے جس کی اصل میں اہمیت ہے اور جس نے جا کے عالمِ ارواح میں جو حساب کتاب بھی دینا ہے اور جا کے وہاں پہ اسائش اور جو تنگی ہے وہ سامنا کرنا ہے تو یہ جسم دوستو یہاں سواری ہے اس روح کی اور ہم اس کو جس بے دردی سے استعمال کرتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین سواری جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا جسم ہے یہ مجھے اس ڈاکٹر کی جو باتوں سے پتہ لگا پھر ڈاکٹر نے کہا یہ دیکھیں اب آپ کے جو شولر فریز ہیں ایک تکلیف میں ہیں اور پھر آپ یہاں سے اوپر جا نہیں سکتے آپ دیکھنے میں بڑے ہنزی لگتے ہیں آپ آئے بھی ایک گاڑی میں چلا کے میں اوپر سے دیکھ رہا تھا گاڑی چلا کے آئے ہیں اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ اور آپ کی بظاہر صحت ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں تو آج جب وہ فیزس ربیتو سیشن کے بعد میں جب اپنے ہاتھوں کو یہاں سے میں جب یہاں تک میں دیکھے جاتا ہوں آپ یقین کریں کہ میرے آنکھوں میں جو شکر کے جذبات ہیں وہ آتے ہیں ابھی یہاں پہ ابھی بھی میرے یہاں پہ ختم ہے یہاں پہ جب میں جاتا ہوں کھچاؤ آتا ہے لیکن یہ یہاں سے تو بہت بہتر ہے تو یہ اسی طرح معاملہ آپ کے چننے کا ہے آپ دیکھتے ہیں ہم چہل قدمی کرتے ہیں گارڈن میں جاتے ہیں لوگوں کو ہم واک کر رہے دیکھتے ہوتے ہیں لیکن جب آپ نو کلومیٹر روز آپ بسک واک کرتے ہوں جو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میں اپنی جوانی تھی تو میں نے میرا ایک معمول تھا ہمارا جو ریس کوس کا گراؤنڈ ہے وہ تقریباً تین کلومیٹر پونے تین کلومیٹر سے کچھ زائد تو میں تین چکر اس کے لگاتا تھا اور پھر ہوا یہ کہ میں نے جو بیوکوفی کرتے ہیں لوگ کو دنیا کی مہنگی ترین کار کو میں نے میس یوز کیا جس طرح گاڑی کو میس یوز کرتے آپ سکریچز مارتے ہیں اس کو تو جتنی بھی مہنگی گاڑی ہو وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو مجھے شوق ہوا کہ میں یہ تین کی بجائے اب میں چار چکر لگا ہوں اور میں دور کے لگا ہوں اس کو جوگنگ میں لگا ہوں بریس واک کی بجائے جناب ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا اچھا اب ہوتا ہی ہے کہ آپ کی ایج پروگریشن کے ساتھ آپ کے جو بونز ہیں آپ کے جو جو جوئنٹس ہیں مسلز ہیں وہ ڈکے ہو رہے ہوتے ہیں تو میں نے وہ اس کو کنسلٹ نہیں کیا کسی ڈاکٹر کو اپنی سمجھ کے مطابق میں نے جناب وہ ریسکوز گراؤن جو لہور ہے آپ دیکھا کتنا بڑا ہے اس کے میں نے چار چکر لگانے شروع کر دیئے مکس کر کے جوگنگ اور بریس واک کے تو پتہ ایک دن اسی وقت لگا جب کھڑک کھڑک کی آواز میری گھٹنوں میں سے آئی تو فرس میں آئی تھوٹ کی یار میرا کوئی مسل پل ہوا ہے لیکن اس کے بعد پھر پین اتنا بڑا کہ میں چلنے پھرنے سے بھی آواز آر پھر وہ ہی ڈاکٹر اور جناب وہ ایکسریز پتہ لگا میں نے اپنا کارٹیج جو ہوتے ہیں وہ دونوں کارٹیج ڈیمج کر لیے تو آج میں جو ہلکی واک جو کہتے ہیں نا لائٹ واک جب میں الحمدلہ کرنے کے قابل ہوں تو اتنا میں شکر گزار اللہ کا ہوتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ چل رہا ہوں تو لیکن ہوا کیا میں نے یہ اپنی اپنے جسم کی گاڑی کو مشیوز کیا یہ ایک واقعہ نہیں ہے بہت سارے واقعات ہیں میں یہ اس لیے اپنی واقعات سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ دنیا کا سب سے مہگا ترین جو ایکوکمنٹ ہے وہ آپ کی باڈی ہے یہاں پہ آپ کا جسم ہے سب سے مہنگی سواری یہ لیمرگینی بغاٹی رولز آئیز مرسڈیز فراری آسٹن مارٹن یہ نہیں ہے دوستو یہ آپ کا جسم ہے آپ نے اپنے اس جسم کا خیال کرنا ہے نوجوانوں نے شروع عمر میں اگر آپ پراپر ٹریننگ کے ساتھ پراپر نیوٹریشن کے ساتھ اس باڈی کو آپ لے کے چلیں گے تو یہ آپ کے باڈی سو سال تک آپ کا ساتھ دے گی ورنہ میری طرح پچاس میں یہ باڈی بلکل بکھر جائے گی اور یہ جواب دے جائے گی اچھا اب اور واقعہ سن لیجیے اپنی سکین کی کار کو تباہ کرنے کا یہ آئی تنگ آئی وزن مائی فار لیٹ فارٹیز کے مجھے شوق ہوا کہ جم کر کے باڈی بنائی جائے تو آئی سٹارٹڈ گوئن کو جم اور میں نے وہاں پہ اچھا خاصا تین چار مہینے میں میرے کارٹ سمارٹس آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی کچھ موجود ہیں وہ بن گئے اب وہاں نوجوان لڑکے جو تھے وہ انکل 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 اور لگائیں انکل اور لگائیں تو وہ اب اس موزک چلنا ہوتا ہے اور بچوں کی فرمائش پہ انکل نے وہ بیٹ میں نے ڈبل کیا بنچ پریس پہ تو پھر وہاں بھی پڑکتی ہوا گئی تو یہاں ایک نو ہوتا ہے لنگز کے پیچھے وہ بلاسٹ ہوا بلڈ وامٹ شروع ہوئی اور پھر تین مہینے کا وہ سرجری کا پروسیجر اور وہ سارا تو اب یہ ایک اتنا بڑا لیسن تھا کہ یہ جو ویسل ہے اللہ نے دیا یہ جو باڈی دی ہے یہ انمول ہے دوستو اور اس کو ہم گرانٹڈ فار لیتے ہیں اس کی لیے ہم نے نہ تو کوئی پروپر ڈائٹ پلان کی ہوتی ہے نہ کوئی پروپر ایکسرسائز کی ہوتی ہے یا تو ٹو مچ ایکسرسائز کر لیتے ہیں یا ہم بلکل زیرو کاؤچ پٹیٹو بن جاتے ہیں اور پھر جب ہمیں اس ویسل کی اصل میں جب ہمیں اس کار کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تک اس کار کے گوڑے گٹے انجر پنجر تباہ ہو چکا ہوتا ہے دوستو تو میں آپ سے آج کے پروگرام میں درخواست لیے کروں گا کہ دنیا کی سب سے مہنگی جو سواری ہے وہ وہ نہیں ہے جن کے میں نے نام لیے یہ آپ کی باڈی ہے دوستو آپ کی بون سٹرکچر ہے آپ کے ٹیشوز ہیں مسلز ہیں پلیز خدا کے لیے اپنی ڈائیٹ پر دھیان دیجئے اپنی ایکسرسائز پر دھیان دیجئے ایوری ٹھنگ وچیز ان ایکسس وہ نقصان دے ہیں اور جو کم ہے وہ بھی نوٹریشن ہوتے ہیں خاص طرح خواتین پتے سلال وہ بھی آپ کے اپنے ٹیشوز کو ڈائیمج کر رہی ہیں اور وہ ویسل جو آپ کا باڈی جو ہے وہ نوٹریشن ڈپرائیو ہو جائے گا تو آپ مناسب غزہ رکھیں مناسب ایکسرسائز رکھیں اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین سواری دوست تو آپ کی باڈی ہے امید ہے آپ نے آجز کی نالائک جو غلطیاں ہے جو صورہ کا بھولا جو ہے وہ شام کو جو گھر آیا ہے لیکن جو بیچ میں جو لاؤس ہوا ہے وہ میں نے شیئر کی آپ سے تو آپ اس سے سبق سکھیں گے خاص کر نوجوان دوست اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے نیوٹریشن کا خیال رکھیں گے ایکسرسائز کا خیال رکھیں گے اور اپنی اس باڈی کو دنیا کی سب سے مہگی ترین گاڑی سمجھ کے استعمال کریں گے جس سلام اس کی حفاظت کرتے ہیں پٹی سے بچاتے ہیں سروس کرواتے ہیں اس کا آئل چین کرواتے ہیں ایسے ہی دوستو آپ کی یہ باڈی اللہ کا ایک انمول توفہ ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ